ارے یار بھوگی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور پیاس بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے چل جاگے کچھ کھاتے ہیں یار جے بے پیسے بھی نہیں ہے کیسے کھائیں گے یار میں کر لیتا ہونا میں کس مرض کی دبا ہوں یار پکڑے نہ جائے ٹینشن نہ لے کیوں پکڑے جائیں گے چل دیکھ لینا یار کچھ نہیں ہوتا ٹینشن نہ لے تو بس دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں آہ چل چل مولانا صاحب بھوگ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے کیا خیال ہے کچھ کھا پینا لیں ارے یار یہ مولویوں سب پوچھنے کی بات ہے جلدی جا لے کے آ چلو ٹھیک ہے میں کچھ کھانے کی لاتا ہوں بھائی کندر جا رہی ہو بھائی میں نے کہا جانا ہے بس یہ دکان تک جا رہا ہوں کچھ کھانے پینے کا سمان لینا تھا اچھا دکان پر جا رہے ہیں تو یہ بچہ کس مرض کی دوا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں ٹینشن نہ لو چلو ٹھیک ہے اس بچے کو بھیج دیتے ہیں ہم چل کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں ہاں چل ٹھیک ہے اس سے آرڈر دے ٹھیک ہے اور تو بھی آرڈر لے کر چیزیں لے گیا ٹھیک ہے جلدی آنا کیا لے نا ہے بھائی بھائی جا کر ایک بھتل اور چال نمکوں کے پیہ کر لے گیا نا جا کر مولوی صاحب کا کہہ دینا ہونے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے السلام علیکم علی صاحب علیکم السلام ہاں آرڈر دے ہو ہاں آرڈر دے آیا ہوں میں چل ٹھیک ہے اچھا ایسے کرتے ہیں میں تھوڑا سا دکان سے ہو کر آتا ہوں چلو ٹھیک ہے جلدی ہو کے آؤ ہاں اوکے اوکے اوہ یار آپ کے سمان کا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بچے کو سمجھا دیا ہے چل ٹھیک ہے چلو بھائی بھائی پیسے ہیں مولوی کے خاتے ملک دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوہ بھائی کدھر جا رہے ہو بس یہ سمان ہی دینے جا رہا ہوں اوہ بھائی یہ تو ان کا سمان ہے اپنا کب لیں گے ان کے خاتے میں مجھے سمجھ نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہو اوہ بھائی تو دیکھتا جا آگے گے ہوتا کیا ہے سلو ٹھیک ہے بھائی جیسے آپ کی مرضی ہاں ہاں تو دو منٹ یہی رکھ میں سمان لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چلو یہ پکڑ اوہ بھائی ایک بوٹل اور دو تین نمکو دے دیں ٹھیک ہے یلے بھائی آہ جی شکریہ اچھا سنو بات یہ جو بوٹل ہے نا یہ مولوی کا خاتہ میں لگ دیو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے یار خوار یہ دوسری بوتل کس کے خاتے میں لے گیا ہے اوہ اپنے خاتے میں لے کے آنگے ہمیں گیا اچھا ہاں خوصر خوصر لگا رہے تو ٹینشن آلے اپنا کامکار کھا بھی اور چل نکل یہاں سے اچھیک ہے چل نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے مولانا سہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی پیسی اوہ بھائی تو ٹینشن آلے میرے ہوتے ہو جب بھی کھاؤگے فری کا کھانا کھاؤگے بوتلیں پیاؤگے تو ٹینشن آلے اس بار بھی میں نے مولوی کو چونہ لگیا ہے مولوی جانے اور دکان دار جانے چل آجا آجا اچھا ٹھیک ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے تم بھی گھر جاؤ میں بھی جا رہا ہوں چلو چلو ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب آپ کا خاتہ وہ زیادہ ہو گیا آپ نے خاتہ کلیر کرتے جائیں آجا یار کچھ دیکھا بھی کرو مہمان بیٹا ہے تو پیسے مگنے آگیا ہے ایک بوتل ہی تو پی ہے ہم نے ایک بوتل کونسی ایک بوتل وہ جو دو لڑکے آتے وہ دو بوتلیں انہم کو لے گیا تھے آپ خاتے میں یار تو جب میں نے کہا بھی تھا وہ بوتلیں کہ مجھو مشکوک لگ رہے ہیں اب آدے پیسے تم دو آدے پیسے اگر میرے پاس پیسے ہو تو تیرہ مہمان بندہ میں کوئی پیسش ایسے نہیں دے رہا میں تو جا رہا ہوں چل دالا حافظ